بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محبوب حبیب اٹھر اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا عمرے کا انیشیل پروسیس کے کیسے آپ نے ٹکٹس بک کروانی ہیں اور ویزے کے لیے اپلائے کرنا ہے عمرہ ویزا کے لیے ای ویزا ہے آج کل اس وی لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمرے کے لیے ٹکٹ کیسے بک کرنی ہے اور ویزے کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے آج کل ای ویزا سسٹم ہے یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو اور کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہیں پھر اس کے بعد ہم احرام کی بات کر رہے تھے تو احرام کا میں بتا رہا تھا کہ جو احرام آپ نے لینا ہے وہ تولیے والا لینا ہے احرام دو طرح کے ہیں ایک چادر والا ہے ایک تولیے والا ہے اگر آپ مارکٹ پر جائیں گے تو آپ کو کوالٹیز مل جائیں گی تو آپ نے تولیے والا جو لینا ہے وہ تولیے والا احرام لینا ہے چادر والا احرام نہیں لینا لیکن اگر آپ چادر والے احرام میں کمفرٹیبل ہیں تو پھر آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ تولیے والا احرام لیں احرام کے ساتھ ساتھ آپ نے کینچی چپل یا جس کو ہوائی چپل بولتے ہیں وہ لینے جس میں آپ کے پاؤں کا جو اوپر والا اس ہے وہ واضح نظر آئے اس کے بعد آپ نے ساتھ احرام ہو گیا آپ کی ہوائی چپل ہوگی اور بیگ لینا ہے آپ نے بیگ کے اوپر آپ جو آپ بیگ لیں گے ہینڈ کیری بھی آپ لے سکتے ہیں ساتھ بیگ بھی لے سکتے ہیں تھرٹی کیجی کے قریب وزن ہونا چاہیے بیگز میں تو وہ جو بیگ آپ نے لینا ہے اس کے اوپر آپ اپنا نام لکھ لیں نشانی کے لیے یا کوئی کپڑا باندھیں کیونکہ جب آپ نے آپ کی فلائٹ لینڈ کرنی ہے تو وہ جو سمان ہے وہ سب کا اکٹھان ہے تو تاکہ آپ اپنے بیگ کو پہچان سکیں نشانی رکھنی ہے آپ نے اپنے بیگ کی اس کے اوپر آپ اپنا نام لکھ لیں ڈریس لکھ لیں یا کوئی کپڑا یا رومال باندھ لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ آپ کا بیگ ہے اور آپ باس آنی اس کو فائنڈ آٹ کر کے اس کو وہاں سے لے سکیں مردوں کے حرام کی دو چادریں ایک چادر وہ بطور تحمد باندھیں اور دوسری چادر اور لیں احرام باندھنے سے قبل ناخن تراشنے اور بغل اور ناف کے جو بال ہیں وہ صاف کرنے اس کے علاوہ وضو اور غسل کر کے آپ نے احرام باندھنا ہے احرام کی جو چادر بطور تحمد آپ نے باندھنی ہے اس کے ساتھ بیلٹ لینی ہے آپ نے وہ بیلٹ کوشش کریں جیب والی لیں تاکہ جیب میں آپ اپنا پاسپورٹ اور پیسے وغیرہ جو ہے اس جیب میں رکھ سکیں عورتوں کا جو احرام ہے انہوں نے جو نارمل وہ کپڑے پہنتی ہیں سلے ہوئے کپڑے وہ پہن کے اوپر ابایا پہن لینا ہے اس کے ساتھ وہ دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں عورتیں کا جو سر ڈاپنا ہے وہ لازمی ہیں باقی چہرے پر وہ چادر نہیں اور سکتی اب ان شارٹ یا کمپریہنسیو میں بتاؤں تو احرام آپ نے تولیے والا لینا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور جو مردوں کا احرام ہے وہ دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے ایک چادر بطور تحمد باندھنی ہے دوسری چادر اور لینی ہے اس کے علاوہ احرام باندھنے سے قبل مردوں نے کیا کرنا ہے کہ بغل کے اور ناف کے جو بالاں وہ صاف کرنے ہیں وضوح اور گسل کر کے احرام باندھنے ہیں عورتوں کے لیے جو احرام ہے وہ انہوں نے جو نارمل سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں وہ پہن کے اوپر ابایا پہن لینا ہے موزے اور دستانے بھی پہن سکتی ہیں عورتیں اپنا سر جو ہے وہ لازمی ڈاپیں گی مگر وہ چہرے پر چادر نہیں ہوت سکتی تو یہ احرام کا میں نے آپ کو بتایا ہے تو مردوں کے حرام لینے کے بعد عورتوں کے لیے بایا لینے کے بعد اگر آپ کے ساتھ کوئی انفینٹ ہے انفینٹ زیرو سے دو سال کے بچے کو کہا جاتا ہے یہاں آپ کے ساتھ کوئی چائلڈ ہے بچہ ہے دو سال سے اوپر کا کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے مارکٹ سے بیلٹ ایولیبل ہے وہ بیلٹ ضرور لیں وہ بیلٹ یہ ہے کہ ایک آپ اپنے بازوں سے باندھیں ایک اس کے ساتھ باندھیں تاکہ وہ مسپلیس نہ ہو جائے جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں یا ویسے بھی مکہ میں ہوں تو وہ مسپلیس نہ ہو جائے کیونکہ رش وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ جو بیلٹ ہے یہ لازمی آپ نے پرچیز کرنی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے جو ہے وہ ایک سٹالر ضرور لے سٹالر اس میں بچے کو آپ بٹھا کے بہ آسانی وہاں پہ چل پھر سکتی ہیں مکہ میں اور اگر وہ عمرے کے دوران تھک گیا ہے بچہ تو آپ اس میں اس کو سٹالر میں بٹھا کے بھی تواف کر سکتی ہیں تو وہ سٹالر آپ لازمی لے کے جائیں ایک سٹالر اور ایک بچے کی جو ہے وہ بیلٹ یعنی جس میں ایک آپ اپنے بازوں میں باندھ دیں اور دوسری اس بچے کے بازوں میں باندھ دیں تو یہ دو چیزیں آپ نے بچہ ہو یا انفینٹو تو اس کے لیے ساتھ میں لازمی پرچیز کرنی ہے لینی ہے ہم آج صبح جو ہے اکتیس اگرس دوہزار بائس کی صبح ساڑھے دس بجے فیصلہ باز سے چلے تھے تو موٹروے کے راستے سے ہوتے ہوئے تقریباً دو بجے ہم جو ہے وہ سوان کاڈن پوپو کے گھر پہنچے ہیں وہاں سے کھانا کھا کے پھر ہم جی تھرٹین آئے ہیں اپنے لاز کے گھر تو صبح جو ہے وہ دو بجے ہماری فلائٹ ہے اسلامباد ائرپورٹ سے جدہ تو ہم نے دو بجے فلائٹ ہے تو اس لیے چار گھنٹے کبل جو ہے نا وہ اپنے ائرپورٹ پہنچنا تھا چار گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچنا ہے تو تقریباً گیارہ بجے کے قریب جو ہے وہ میں ہم ائرپورٹ پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں سے ہم پھر جو ہے نا وہ جدہ کے لیے جائیں گے تو پھر آگے میں جو ہے وہ اپٹیٹ کرتا رہوں گا لائیو آپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ زیارات کرواؤں گا انشاءاللہ کے حکم سے یہ موٹر وے پر ہم اسلامباد جا رہے ہیں ہم آج صبح یعنی اکتیس کی صبح ساڑھے دس بجے جو ہے وہ اکتیس اگس دوہزار بائیس صبح ساڑھے دس بجے جو ہے نا ہم نکلے ہیں یہ ہم اسلامباد کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں ابو ساتھ ہیں ساتھ جو ہے وہ لکمان بھائی ہیں یہ ہم قدرکہار ساٹھ رینج کے قریب ہیں اور یہ ہم جو ہے نا اسلامباد جا رہے ہیں صبح ہماری جو ہے یکم سبتمبر دو ہزار بائیس انشاءاللہ فلائٹ ہے اسلامباد سے جدہ اور ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں الحمدلہ